پارہ نمبر انیس میں تین آیتوں میں بیان کیا گیا ہے دوستی کے تعلق سے ہمیں نے آپ کے سامنے کہا آیت نمبر ستائیس آیت نمبر اٹھائیس اور آیت نمبر انیس بڑی زبردست آیت کریمہ ہے اس میں دوستی کے تعلق سے کہا گیا ہے میں سارے نوجوان ساتھیوں سے ہمیں کہنا چاہوں گا ان آیتوں کو ذرا غور سے سنو وَيَوْمَ يَعْضُ الدَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ یاد کرو اس دن کو جس دن ظالم اپنے انگلیوں کو چبائے گا اور کہے گا يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَدْ تُمْعَا الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا لَيْتَنِي اتَّخَدْ تُمْعَا الرَّسُولِ سَبِيلًا اور کہے گا کاش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے آپ کو ملالیتا ان کے ساتھ میں رہتا اپنا راستہ ان کے ساتھ بنا لیتا يَا وَيْلَتَ لَيْتَنِي لَمَتَّخِدْ فُلَانًا خَلِيلًا کاش فلا آدمی کو دوست نہیں بنایا ہوتا لَقَدْ أَزَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَئِذْ جَاءَنِي یقیناً اس نے مجھے گمراہ کر دیا ذکر کے آنے کے بعد وَقَانِشْ شَيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَدُولًا اور شیطان انسان کو کھلا چھوڑنے والا دشمن ہے مدد بیار و مددگار چھوڑنے والا دشمن ہے سبحان اللہ معزز سامین حضرات معزز سامین حضرات پہلے میں بات آخر سے شروع کرتا ہوں دوست کی اصل پہچان مصیبت میں ہوتی ہے دوست کی اصل پہچان پریشانی میں ہوتی ہے آخری ٹکڑا جو اللہ نے کہا ہے جب انسان کو ضرورت رہے گی مدد کی شیطان اس کا ہاتھ چھوڑ دے گا اور جتنے بھی انسان ایسا کرتے ہیں انسانوں کے ساتھ وہ شیطان کے برابر ہیں وہ کہاں سے اچھے دوست ہو سکتے ہیں یہ شیطان کی اخلاق ہیں وَقَانَ الشَّيْطَانُ الْإِلْإِنسَانِ خَدُولَةَ شیطان انسان کو بے یار و مددگار چھوڑ دیتا ہے دوست وہ ہوتا ہے جو کبھی اپنے دوست کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا پہلی بات ہے دوسری بات دوستی کرنا چاہتے ہو ضرور کرو ضرور کرو ہمارا دین دوستی کے خلاف نہیں ہے ہمارا دین دوستی کے خلاف نہیں ہے ہاں ہمارا دین یہ کہتا ہے گندی دوستی مت کرو غلط صحبت مت کرو سبحان اللہ ہمارے دین نے کہا دوستی کرنا ہے تو اتنی لمبی کرو اللہ کے عرش کے سائے میں بھی دوست بن کر رہو نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم سات لوگوں کو جو اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ ملے گی اس میں سے ایک آدمی وہ بھی ہوگا جو اللہ کے لئے محبت کرتا ہے اللہ کے لئے دوستی کرتا ہے اور اللہ کے لئے دشمنی کرتا ہے اللہ اکبر کرنا ہے دوستی یہ کیا ہے پیسہ آ گیا تو دوست قریب ہو گیا پیسہ چلا گیا تو دوست دور ہو گیا یہ کونسی دوستی کر رہے ہو ہاں تنڈ بیڑی معاملی کٹی ہیوی بیڑی کی دوستی سگریٹ کی دوستی ایک چائے پلانے والی دوستی یہ دوستی نہیں ہوتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ دوستی اگر کرنا چاہتے ہو تو کئی دوستوں سے میں ملا ہوں وہ کہتے ہیں مجھے توحید ملا میرے دوست کی وجہ سے اللہ اکبر میں سیدھے راستے پہ آیا میری دوست کی وجہ سے میں نمازی بنا میرے دوست کی وجہ سے میں شراب کا کاروبار چھوڑا میرے دوست کی وجہ سے اللہ اکبر دوستی ایسے لوگوں سے کرو ایسے لوگوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں دوستی کی جو مثال دی ہے میری ساری زندگی بھی اگر میں سمجھتا رہوں یہ حدیث اس سے بھی بڑی ہے نیک آدمی جو ہے اللہ کی نبی فرماتے ہیں نیک انسان کی جو دوستی ہے وہ اتر فروش کی ہے خوشبو بیشنے والا اتر بیشنے والا آپ جاؤ گے وہاں بیٹھو گے کبھی بھی آپ کا نقصان نہیں ہوگا کچھ بھی نہیں ملے گا کم سے کم اس کے دکان کی خوشبو ملے گی کیا مثال ہے جانتے ہیں آپ گہرائی سے سوچیے اس مثال کو سوچیے اچھا دوست کبھی بھی فیدے سے خالی نہیں ہے بتانے کا مقصد یہ ہے اچھے آدمی سے دوستی کرو گے ہمیشہ فیدہ پہنچے گا اللہ اکبر اور برے دوست کی مثال جو میرے نبی نے دی صلی اللہ علیہ وسلم بھٹی والا لوہار جو برابر بھٹی چلاتا رہتا ہے چلاتا رہتا ہے چلاتا رہتا ہے اور اس کے اندر سے دھوا نکلتا ہے چنگاریاں نکلتی ہیں اگر تمہارا کام نہیں بھی ہے آپ وہاں جا کر بیٹھو گے تو وہ ایک چنگاری اٹھ کے تمہارے کپڑے پہ گرے گی وہاں ایک داغ بیٹھے گا وہ دھواں تمہارے ناک میں جائے گا تمہیں تکلیف ہوگی کسی بھی طریقے سے تمہیں فیدہ نہیں ہوگا اس کے قریب جا کر کیا بیٹھو گے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ مثالیں غور کرو اور جتنے دوستوں نے دوستوں کو دھوکہ دیا ہے آپ اس مثال پہ غور کر کے دیکھو یہ حدیث اور کھلتی جائے گی اور کتاب کی طرح کھلتی جائے گی تیسری بات دوستی کے تعلق سے قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا تقل اللہ وکونوا معص صادقین اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہمیشہ نیک لو سچے لوگوں کے ساتھ رہو ان کی دوستی کرنا اللہ کہتا ہے سچے لوگوں کے ساتھ سبحان اللہ سچے لوگوں کے ساتھ دوستی کرنے کی کوشش کرو آگے چلو قرآن مجید میں ایک اور ایک حدیث بھی ہے میں وہ کہہ دوں اس کے بعد کچھ مثالوں کے ساتھ ایک نصیحت کر کر میں بات آگے لے کر جانا مناسب سمجھتا ہوں عربی میں کہا جاتا ہے عربی میں کہا جاتا ہے عربی میں کہا جاتا ہے آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے اللہ اکبر کتنے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے بچوں کو پڑھنے کے لئے ڈالتے ہیں گندے دوست ملتے ہیں تو وہ اپنا دین بھی پدل لیتے ہیں ہم نے ایک لڑکی کو دیکھا ہے باخدہ خادیانی ہو گئی ہو خادیانی تک ہو گئی سبحان اللہ دوستی کا اثر اتنا ہوتا ہے کہ آدمی اپنا دین تک بدل لیتا ہے المرء علا دین خلیلی اور ایک مثال لا تسأل عن المرء بل سل عن قرینی کسی انسان کے بارے میں اگر معلوم کرنا ہے تو کہتے ہیں اس کے بارے میں سوال مت کرو یہ کیسا ہے اس کے دوست کیسے ہیں پوچھو آٹومیٹک پتا چل جائے گا کہ یہ صاحب کیسے ہیں لا تسأل عن المرء بل سل عن قرینی سبحان اللہ سبحان اللہ اللہمہ ابن قیم رحمت اللہ علی کہتے ہیں ہمارا ایمان جب کمزور ہو جاتا تو ہم اللہمہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علی کی مجلس میں بیٹھتے تھے ایسی دوستی اور ایسی صحبت تھی ان کی سبحان اللہ ہمارا ایمان تزا ہو جاتا اللہ اکبر معزز سامین حضرات اتنی مثالوں کے ساتھ ساتھ میں ایک چیز وہ بھی آپ کے سامنے بول دوں ورنہ تو قرآنی مجید کی ہر آیت سب کے لئے ہوتی ہے مگر تفسیر میں لکھا گیا ہے کہ یہ آیت کریمہ جو ہے ایک خاص انسان کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آیا تھا اس کے بعد میں اس کی ملاقات ابو جہل سے ہوئی سبحان اللہ اور اس کا نام بھی ذکر کیا گیا ہے امیہ بن خلف کیا نام ہے علامہ ابن قصیر رحمت اللہ علی نے اس کا نام بھی پیش کیا ہے امیہ بن خلف امیہ بن خلف و اخوہ ابی بن خلف دو بھائی ہیں یہ دونوں کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے ملاقات کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے متاثر ہوئے اور قریب تھا کہ کلمہ بھی پڑھ لیتے مگر ان کی ملاقات ہو گئی ابو جہل صاحب سے اور ابو جہل نے ان سے کہا کس پر ایمان لے کر کے آیا ہو سبحان اللہ تو ابو جہل کی وجہ سے انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوستی چھوڑ دی اس کا ذکر ان کی طرف لیکن قرآن مجید کا یہ اصول ہے جتنی بھی آیتیں قرآن مجید کی ہیں وہ عموم ہیں سب کے لیے ہیں کسی خاص شخص کے لیے آیتیں نہیں ہو سکتیں آپ بھائیوں سے گزارش ہے میں گزارش کرتا ہوں دوستی کرنا چاہتے ہیں یقیناً کیجئے گا اللہ کے لیے کیجئے گا مگر جو لوگ گانجا پیتے ہیں ان کے ساتھ ہرگز نہ ملئے سگریٹ پینے والوں کے ساتھ ہرگز نہ ملئے جو پیٹرول نکال کر سونگتے ہیں ان کے ساتھ ہرگز نہ ملئے اسی طریقے سے جو میڈیکل میں ٹابلیٹس لے کر کھاتے ہیں ان کے ساتھ اللہ کے لیے ہرگز نہ ملئے اسی طریقے سے جو پالش کو سونگتے ہیں ان کے ساتھ نہ ملئے ان کے ساتھ ملنے کی کوشش کیجئے جو پانچ وقت کی نماز کی پابندی کرتے ہیں یقین مانیے اپنی دوستی نمازیوں کے ساتھ رکھیے اپنی دوستی نیک لوگوں کے ساتھ رکھیے سچ جو آدمی بولتا ہے قلعانی مجید نے بہت بڑا لفظ ذکر کیا ہے سچے انسان کے ساتھ دوستی رکھیے جو زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا میرے معزز سامین حضرات ہم نے دیکھا ہے اچھے 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 لوگوں کے بچے گندی دوستی اور گندی صحبت کی وجہ سے اتنے خراب ہو گئے ہیں اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ اپنی والدہ کو مارتے ہیں اپنے والد کو مارتے ہیں اور یہاں تک کہ وہ قتل و غارتگری میں بھی اتر جاتے ہیں آپ سے گزارش ہے اس ماہ مبارک کے اندر اللہ کے خاطر دوستی کا انتخاب کرنے سے پہلے پہلے اللہ کی ان باتوں کو یاد رکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو یاد رکھیں سبحان اللہ اور دوستی ویسی بنائیں موسیقی